بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے بعض جوانوں میں نامحرموں کی جانب دیکھنے کی عادت پائی جاتی ہے اور یہ ایسی خطرناک اور محلک بیماری ہے جس نے خوشیہ گھر اور معاشرے اور زندگیہ تباہ کی ہیں اس خطرناک اور محلک بیماری سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس محلک بیماری کے محلک آثار کی جانب توجہ کی جائے جن میں سے بعض یہ ہے روح کا بیمار ہونا بے شک اسلامی تعلیمات کے سائے میں انسان روحانی طور پر ترقی کرتا جاتا ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے لیکن اگر انسان حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دے حلال و حرام کے دائرے سے باہر نکل جائے اور شہوت کی بندگی کرنے لگے تو اس کی روحانیت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ روحانی حوالے سے بیمار ہوتا چلا جاتا ہے جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شہوت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے بے چینی کی حالت میں رہنا نامحرموں کی جانب دیکھنے والا شخص ہمیشہ بے چینی اور بے سکونی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے چونکہ ہمیشہ وہ نامحرموں کو دیکھتا ہے اور جس چیز کو اس کی آنکھ دیکھتی ہے اس کا دل اس سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے اور چونکہ وہ شخص رابطہ نہیں بنا سکتا اس وجہ سے ہمیشہ اس سراب اور بے چینی کی حالت میں رہتا ہے اور چونکہ دسیوں لوگوں کو ہر روز وہ دیکھتا ہے لہذا یہ کیفیت ہمیشہ اس پر تاری رہتی ہے شادی سے راضی نہ ہونا جو شخص ہمیشہ نامحرموں کی جانب دیکھتا ہے وہ شادی کے بعد بھی اپنی شادی سے راضی نہیں ہوتا اور ہمیشہ گناہ کی تلاش میں رہتا ہے اور نہ صرف گناہ کی تلاش میں رہتا ہے بلکہ اپنی بیوی پر بھی شک کرنے لگتا ہے اور یوں اس کی ازدیواجی زندگی ناکامی کا سفر تیہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ شخص نہ صرف اپنی زندگی بلکہ ایک اور شخص اور اپنے معاشرے کی بربادی کا سامان فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے جو شخص نامحرموں کی جانب دیکھتا ہے یہ نگاہ اسے زنا کے دروازے پر لاکر قرار دے دیتی ہے جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نامحرم کی جانب دیکھنا انسان کے دل میں شہوت کی آگ کو روشن کر دیتا ہے اور یہی شہوت کی آگ زنا جیسے خطرناک اور محلق عمل کو انجان دینے کے لیے کافی ہے ازدیواجی زندگی میں کمپیرزن کا شکار ہونا جس شخص کو نامحرموں کی جانب دیکھنے کی عادت ہے وہ اپنی ازدیواجی زندگی میں اپنی بیوی کو دوسری خواتین کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ دوسری خواتین اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں لہٰذا وہ اپنی زندگی کی حقیقی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس محلق بیماری کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے ہمیشہ شک کی حالت میں رہتا ہے جو جوان نامحرم کی جانب نگاہ کر کے محبت کا شکار ہوتے ہیں اور اسی محبت کی بنیاد پر اپنی ازدیواجی زندگی کو شروع کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس خوف اور شک کی حالت میں رہتے ہیں کہ کئی ایسا نہ ہو کہ جس طرح میری شریک کے حیات مجھے دیکھ کر میری جانب راغب ہوئی تھی کسی اور کو دیکھ کر اس کی جانب راغب ہو جائے اور اس خوف اور شک کی حالت میں وہ اپنی زندگی کی حقیقی لذت سے محرومیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اپنی فیملی کو خطرے میں ڈالنا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نامحرم خواتین سے بچاؤ تاکہ تمہاری خواتین نامحرموں کی حوث آلود نگاہوں سے بچ سکے لہذا جو لوگ نامحرموں کی جانب دیکھتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ ان کی خواتین کی طرف لوگوں کی نگاہیں جمیر ہیں لہذا اس محلق بیماری سے بچنے کے لیے ان آثار کی جانب توجہ کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تمام مومنین کو اور بالخصوص ہمارے جوانوں کو اس محلق بیماری سے نحجات عطا فرمائے